آن زور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بےہودہ اور جھوٹ پر مبنی فلم بنائی گئی تھی اس سلسلے میں ہم سٹوڈنٹس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میٹھو نجابی میں کہتے ہیں نجابی آتی ہے نا تو میں پہلے میں کہانی سنا دوں گے وہ کئی ایک یوسف ورز علیخہ کی کسی نے کہانی نظم پر بڑی کہانی لمبی چوڑی لکھی پوری کتاب ہے زلیخہ وہ جس نے حضرت جوسف کو برگلانی کوش کی تھی حضرت جوسف کے کہانی ہے اور ایک نظم کی صورت میں لمبی چوڑی پنجابی میں وہ ایک کسی اردو دان کے سامنے یا گلیزی دان تبارہ میں ہوئے اور اردو دان کے سامنے پڑھ رہے ہوں گے وہ پڑھتے رہے ساری رات نہیں لمبی نظم کہ ساری رات گزار تو ختم نہیں ہوتی تو ساری رات وہ نظم پڑھتے رہے سو بڑے غور سے وہ بندہ سنتا رہا آرام سے تو صبح ہوئی تو وہ اسے پوچھتا ہے نظم پڑھنے والے سے سو بچ نہیں آئے کہ زلیخہ کو اس نے زلیخہ بنا دیا زلیخہ زلیخہ جیسا جب کہ زلیخہ آدمی تھا کیا عورت تھی ٹھیک ہے تو میں نے اس پہ کئی خطبے دی ہے اس پہ کئی پروگرام بنے جماعت کو میں نے کہا پانفلٹ کریں پیس کانفرنس یہ حصیرت پہ کانفرنسز کریں سیمینار کریں سٹوڈنٹس کو میں نے کہا آپ نے اپنی یونیورسٹیز میں ایم ساگو میں نے کہا تھا آپ نے اپنی یونیورسٹیز میں سیمینار کریں پیچھلے دو سال سے مشہور مچارا ہوں ابھی تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کریں اچھا اور آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں کالج میں کالج میں ایم سا ہے نہیں ہے تو اپنے کالج میں وہ بروشر وغیرہ پانفلٹ وغیرہ لے کے جائیں حضرت سیرت کے اوپر جو ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جا کے بچوں کو دیں اور خود پڑھیں پہلے تو جب بچے آپ کے سامنے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں آنسلوں کی سیرت کے اوپر بتائیں میں جتنے لیکچر دیتا ہوں اس میں آنسلوں کی سیرت کے پہلے ضرور دیتا ہوں ابھی میں امریکہ میں مہارین لاؤس انجلیز میں بھی دیکھایا ان کو ساری آنسلوں کی سیرت کے اوپر تھی کہ آنسلوں کی سیرت وہ ہے جو امن اور محبت اور پیار کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں میں نے ان کو وہ مثال دی آنسلوں بیٹھے ہوئے تھے ایک جنادہ گزرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کسی نے ساتھ بیٹھے ہوتے صحابی نے کہا ضرور یہ تو یہودی کا جنادہ ہے جا رہا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہیں یہ انسانیت کی خدمت ہے ٹھیک ہے امن قائم کرنے کے لیے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے سرپس اور ہمینیٹی کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبوت سے پہلے میرا ایک معایدہ تھا علف الفضول کا جس میں لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے غریبوں کی ضرورت مندوں کی اگر اب بھی مجھے نبوت کے دعویہ کے بعد بھی کوئی بلائے چاہے کافری کوئی بلا رہا ہو کوئی ایسی کمیڈے بنانے کے لیے ایک گروپ تو میں اس میں ضرور شامل ہو جاؤں پھر پرندوں پہ آپ کا رہے ہیں انسانوں پہ رہے ہیں عورتوں پہ رہے ہیں تو مختلف جو ہیں باتیں وہ آپ کو انگلشہ پڑھنے آتی ہے اردو پڑھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ لائف آم محمد جو مسلی و مسیسانی کی لکھی کتاب ہے نا انٹرڈکشن ٹو دس ٹیڈی آفتھولی قرآن کے آخری حصہ جائے اس میں پڑھیں اس میں آن سلوم کی حصیرت کے بارے میں بہت سری چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں چھوٹی چھوٹی مفضل سے لکھی ہوئی ہیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی وہ انگلش میں بھی چھپی ہوئی ہے اور اردو میں بھی ہے جس چیزیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور ہر سٹوڈنٹ کو پڑھنی چاہیے لائف آم محمد کن کے پاس ہے ہاتھ کھڑے کریں پس ہے تو ہنسی میں پڑھ لو مہنی سے جواب مل جائے گا وہ جواب دیا کرو لوگوں سے ڈیبیٹ کیا کرو لوگوں سے ڈیبیٹ کیا کرو موسیقی